بانی پیچائے کا راولپنڈی اڈیالا جیل میں طبی معاینہ طبی معاینہ ڈاکٹر محمد آسم یوسف نے کیا طبی معاینہ کا عمل تقریباً ایک گھنٹے سے زائد وقت جاری رہا بانی پیچائے کے طبی معاینہ کے لیے شوکت خانم اسپتال کی ڈاکٹر محمد آسم یوسف اڈیالا جیل پہنچے اور بانی پیچائے کا معاینہ کیا ڈاکٹر محمد آسیم یوسف بانی پیچائے کے طیبی معاینہ کے بعد اڈیالا جیل سے واپس روانہ ہو گئے واضح رہے کہ بانی پیچائے کے بکلہ نے آٹھ اگرس کو طیبی معاینہ کی درخواست کی تھی آدالت نے بانی پیچائے کا طیبی معاینہ کرنے اور ریپورٹ جمع کروانے کا حکم دے رکھا ہے ذرائع کے مطابق بانی پیچائے کو کچھ روز سے ٹانٹس مرز کی شکایت ہے ٹانٹس مرز سے مریض کے کانوں میں سیٹیاں بچتی ہیں سربھاری ہو جاتا ہے چکرانے لگتے ہیں ذرائع کے مطابق بانی پیچائے کو اس سے قبل بھی یہ مرض ہوا تھا بانی تحریک انصاف تندرس اور متحرک ہیں تبی معاینہ کے بعد ذاتی معالج ڈاکٹر آسیم یوسف کا ویڈیو بیان جاری کہتے ہیں بانی پیچائے جیل میں رہنے کے عادی ہو چکے اور ان کا مرال بلند ہے انہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ورزش کرتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں انہوں نے کافی اتمنان کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ کافی عادی ہو چکے ہیں جیل کی کنڈیشنز سے اور ان کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہے جیل میں رہنے سے ان کی خوراک ماشاءاللہ ٹھیک ہے ان کا پیٹ ٹھیک ہے کوئی خاص قسم کی کوئی بھی ان کو فیزیکل کمپلینٹ نہیں ہے خان صاحب کی سپیرٹس بہت ہائی ہیں وہ فیزیکلی تندرست لگ رہے تھے مجھے ایکٹیو ہیں ریگلرلی ایکسرسائز کر رہے ہیں